بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہرین ابی بی ان کے نام اور ان کی مکمل تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ قربے قیامت میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ عز و جل آسمان پر اٹھا لے گا ان کی بھی تفسیر انشاءاللہ عزیز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ناظرین وہ نیریں جو کہ جنت سے اس زمین پر جاری ہیں ان کے نام فراد، بجلہ، نیل، یہون اور جیہون ہیں یہ پانچ نیریں اللہ عز و جل نے جنت سے اس دنیا میں جاری فرمائی ہیں تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ پر پہنچی ہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نیروں کو جنت سے جاری فرمایا جیہون، یہون، دجلہ، فراد اور نیر یہ پانچوں نیریں ایک ہی چشمہ سے جاری ہوئی ہیں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریع جنت کے اس چشمہ کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے ان نیروں کو جاری فرما دیا جس سے لوگ ترہ ترہ کے فائدے حاصل کر رہے ہیں جب یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل امین کو زمین پر بھیجے گئے اور وہ چھے چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے قرآن مجید، تمام علوم، حجرِ اسود، مقامِ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کا تبوت اور یہ پانچوں نیریں جب یہ چھے چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین اور دنیا کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بلکل محروم ہو جائیں گے جس کا ذکر اللہ عز وجل نے قرآن مجید کی سورہ المومنین کی آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا اللہ عز وجل فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں اس آیت موارکہ میں وَإِنَّا عَلَى زَحَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کا یہی مطلب ہے کہ ان پانیوں اور نیروں کو ایک وقت ہم اٹھا کر جہاں سے ہم نے اتارا ہے وہاں پنچھا دیں گے اور زمین سے یہ سب نا پید ہو جائیں گے تو ناظرین ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خداوند قدوس کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کریں اور ہرگز ہرگز پانی کو بیکار ضائع نہ کریں اور ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں کہیں یہ نعمت ہم سے سلب نہ ہو جائے تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کے لئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تھانکس فور واشنگ و السلام